الحمد للہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی رسوله کریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان غزین بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کا توقع ایک دفعہ دو آدمی حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آئے طبیعہ سفر سے تھکے ہوئے تھے اور بھو بھی لگ رہی تھے حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کے گھر اس وقت دو روٹیاں تھیں چاہتی تھی کہ مسافروں کے سامنے رکھیں کہ ایک سائل نے دروازے پر دستک دی اور کھانے کو کچھ مانگا حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے دونوں روٹیاں اسے دے دی مہمانوں کے چہرے پر تردور کے اثار قدر ہوئے حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے مخاطر ہو کر فرمایا بھائیوں تم تندل کیوں ہوتے ہو کیا اللہ ہمارے ہاتھ سے آگا نہیں وہی سب کا رازق ہے ابھی یہ بات ان کے موں میں ہی تھی کہ ایک لونڈی کچھ روٹیاں کپڑے میں لپٹے ہوئے حاضر ہو اور کہا کہ میری مالکہ نے یہ روٹیاں آپ رحمت اللہ علیہ کے لیے بھیجی ہیں حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے روٹیاں لے کر گنی اور پھر انہی لونڈی کو واپس دے کر کہا تمہاری مالکہ نے گنتی میں غلطی کی ہوئی ہے جتنی روٹیاں وہ بھیجنا چاہتی تھی ان میں سے دو روٹیاں کم ہیں لونڈی روٹیاں لے کر واپس چلی گئیں اور تمام قصہ اپنی مالکہ سے بیان کیا اس نے کہا کہ بے شک دو روٹیاں میں نے غلطی سے کم کی گئی ہیں اور بیس کے بجائے اٹھارہ روٹیاں بھیج دی ہیں اس کے بعد اس نے پوری بیس روٹیاں حضرت رابعہ بسریہ کی خدمت میں بھیجی حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے یہ روٹیاں مہمانوں کے سامنے رکھ دی انہوں نے خوب شکم سہر ہو کر کھانا کھایا اور فارغ ہو کر حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا آپ رحمت اللہ علیہ کو کیسے معلوم ہوا کہ دو روٹیاں کم ہیں فرمایا جب میں نے دو روٹیاں سائل کو دی تو اپنے مالکی حقیقی سے عرض کی اے میرے مولا تیرا باتہ ہے کہ ایک کے بدلے دنیا میں دس اور آخرت میں ستر آتا کرے گا دو روٹیاں تیری رق میں دے رہی ہوں تو اپنا وعدہ پورا کرنا اللہ نے میری دعا سن لی اب مجھے اٹھارہ روٹیاں ملی تو یقینا یہ گننے والے کی غلطی تھی یہی وجہ تھی کہ میں نے پہلی مرتبہ روٹیاں واپس کر دی تھی دونوں مہمار حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کی توقع پر حیران ہوئے حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ وسیرہ میں فوت ہوئیں جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اس زمانے کے بڑے بڑے علماء ان کی سرحانے کھڑے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کی طرف دیکھا اور کہا آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ بندے کا وصال اپنے مالک سے ہو جائے اس میں کسی غیر کا گزرنا ہی ہونا چاہیے چنانچہ تمام حاضرین آپ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد سنکر باہر نکل ہے حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے کلمہ قریب کا ذکر شروع کیا کچھ دیر بعد سب بزرگ دوبارہ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کی حجر میں داخل ہوئے تو دیکھا آپ رحمت اللہ علیہ کا قائر روح رحمت الالہ کی طرف پرواز کر چکا تھا حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے جس دن مفاد آئیں جہاں جہاں اس کی خبر پہنچی وہاں حشر بپا ہو گیا جنازے میں اللہ کو افراد میں شرکت کی مزار مبارکہ بسرہ میں واقع ہے حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں موٹے کمبل کا کرتہ پہنی رہتی تھی بوقت رہیت وسیعت کی کہ مجھے اسی کا کفن دیکھ کر دفنا دیا جب لوگوں نے ویسے ہی کیا کچھ عرصے کے بعد بسرہ کی ایک پارسہ عورت نے خواب میں حضرت رابعہ بسریا رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ نہایت امدہ ریشوی کرتہ پہنے ہوئے ہیں پوچھا وہ کمبل کا کرتہ کہا ہے حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اس کی بدل اللہ تعالی نے مجھے یہ آتا کیا ہے عورت نے پوچھا اے رابعہ رحمت اللہ علیہ کوئی ایسی بات جس سے قربِ الٰہی حاصل ہوا ہو حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یادِ الٰہی سے زیادہ کوئی ذریعہ قربِ الٰہی کا نہیں ہے آخر الدعوانہ الحمدللہ عورت العالمین موسیقی